مولا علی کو ایک دن چھوڑ گئے پیچھے نبی پاک ستائیس غزوات ہوئے جی غزوے کتنے ہوئے ستائیس غزوات مولا علی کی بات نہیں ہوئی تمہیں کر جاؤں ستائیس غزوات ہوئے جس میں خود بنفس ہے نفیس حضور شریف ہوئے جی آقا ہے ہاں حدیث بڑی پیاری ہے سنا دوں سبحان اللہ ماشاءاللہ اور روایت بھی مولا علی سبحان اللہ حدیث پاک میں آتا ہے یہ حدیث سنا دوں آپ کو انشاءاللہ نیت تو نہیں ہے یا توبہ توبہ آقا ہی تو جا کے سو جائیں میں کونسا سبحان اللہ کروانے لگوں آپ سے حدیث ہے جی میری بات سنیے حدیث ہے یہ مولا علی سے مرگ ہے کس سے مولا علی سے مرگ ہے اور وہ بات پہلی سنا دیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپیس غزوات میں حضرت علی ساتھ رہے سبحان اللہ چھپیس غزوات میں حضرت علی ساتھ رہے اور جو فرنٹ پہ ہمیشہ جو شخص حراول دستے کی قیادت کرتا رہا ہے وہ علی وآلہ سبحان اللہ نبی ہمیشہ جعفر تیار کو مولا علی کو اور اپنے خونی رشتہ داروں کو صفحے اول پہ رکھتے سبحان اللہ اور جب بات ہوتی مال غنیمت کی تقسیم کی یا صدقے کی یا خیرات کی تو آل کو پیشے کر دیتے جنگ میں آل کو آگے رکھتے جنگ میں آل کو آگے رکھتے آگے رکھتے میری بات سنجھ رہے ہیں یہ نہیں سمجھو کہ یہ آل آل بات ہوا انسخانے سے پڑی آل کو آگے رکھتے تاریخ میں ایک جگہ بھی مجھے بتا دیجئے جہاں آلی صفحے ابل پہ نہ ہوئے سبحان اللہ جہاں آلی صفحے ابل پہ دیکھئے جنگ پتر تھی نا ادھر عطبہ آیا شہبہ آئے ولید آئے اور آکے للکارہ للکار کے ادھر سے چاند ایک انسار میں سے کچھ لوگ باہر آئے مقابلے کے لئے آئے شاہ صاحب اور عرب کا آپ کو پتہ ہے ایک بڑا کیا ہوتا تھا فقر تھا اور ادھر سے آئے تو کہنے لگے او محمد صلی اللہ ان چاند ایک صوفیوں کو کیوں مرمانا چاہتے ہو ہمارے مقابلے میں بیجتے ہو تو کوئی طاقتور جماں بہادرہ دھنکے کی چوٹ کا ہمارا خونی بیجو جس سے ہم لڑ سکیں یہ ہماری توہین ہے ان چند صوفیوں کمزور لوگوں کو مارنا مولا نے نے کہا لی نکلو سبحان اللہ علی میدان میں آپ کو معلوم ہے پھر کیا کیا ہوا آخری بار میں جب آخری بار میں جب مقابلہ جالی روا تلوات چلتی رہی ہے علی کی ہمیشہ کے لیے یہ یہ ہمیشہ مولا علی کا یہ دستور رہا ہے کہ علی نے ہمیشہ سینے پہ پہنا ہے مگر پشت کے اوپر کچھ نہیں سبحان اللہ علی کی پشت ہمیشہ ننگ کی رہتی سبحان اللہ بلکہ جنگ بدر میں تو پاؤں میں بھی بجنی ڈالی گئے سبحان اللہ میدان بدر میں علی کے سر پہ خود بھی نہیں تھا پاؤں میں جھوٹا بھی نہیں سبحان اللہ کیا بات توجہ دیجی اور مقابلے کے نکل گئے ہیک کو پچھاڑا اتبا شہبہ بلی اب آئے جب بات آئی ملی کی کہا علی وار کرو مولا علی نہیں کہا میں نے پہلے وار کر دیا تو دوسرا کون کرے گا سبحان اللہ میں نے پہلے وار کر دیا تو دوسرا کون کرے گا علی پہلے وار نہیں کرتے اور جو پہلے وار کرے اس کو علی نہیں کہتے سبحان اللہ اس کو علی نہیں کہتے کہا وار کر وار سہ کے جب ادھر سے جوا ملتا ہے دشمن کے توپی پہ خود پہ وار تلوار پڑتی ہے اس کے دو ٹکڑے سر پہ لگی اس کے دو ٹکڑے گردن پہ لگی گردن کے دو ٹکڑے کمر پہ لگی کمر کے دو ٹکڑے زین پہ لگی زین کے دو ٹکڑے گھوڑے کی کمر پہ لگی گھوڑے کے دو ٹکڑے تلوار نیچے زمین تک پہنچ گئے کہا یہ وار ایک ہے یہ ٹکڑے دو ہیں یہ دو کا حمل سرمتوں نے کہا یہ اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی یہ اہلِ وفا کے دل کا تارا علی علی